اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ وہ میں ڈیرے پہ آیا ہوا تھا تو میں سڑک پہ کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں سے وہ بیل آ رہے ہیں تو میں نے کہا میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اتنا جدد آ گئی ہے اتنا جدید دور ہے ہر قسم کے ٹریکٹر وغیرہ اور سب کچھ اور انہوں نے ابھی تک یہ دیسی طریقہ رکھا ہوا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم جی اچھا یہ ٹریکٹر نہیں تو اسی رکھ دے اچھا یہ نبت پیار ہے نا زیادہ ہے اچھا بڑی گالے تو اسی اپنی ریت نو زندہ رکھیا آیا ہے بڑی گالے تو ان کی نہیں پہلی واہ کے آئے ہو دو کلے واہ کے آئے ہو تو کس وقت تو آیا ہے تھے چار وزے آگے آل جوتے نے ایک کو جوگ نال دو کلے اچھا اچھا تو ٹک گئے بھی ماشاءاللہ سونے نے بڑی گالے چلو جی میر بانی ٹھیک تو سامین آپ نے دیکھا کہ یہ چار بجے تقریباً گئے ہیں اور یہ دو اکڑ زمین میں حل چلا کے یہ واپس آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجبوری نہیں ہے ایک تو وہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ اتنا یعنی کھلے علاقے نہیں ہوتے تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شوق ہے بس ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں ٹریکٹر بھی ہے لوگوں کے پاس لیکن انہوں نے پھر بھی یہ رکھے ہوئے ہیں بیل اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پرانی روایت کو مدے نظر رکھتے ہو ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے تو یہ میں ادھر جا کے آپ کو یہ ڈیرہ دکھاتا ہوں تو سامین یہ زمین بہت زیادہ ذرخیز ہے منڈی بہودین کے نوا میں تو ویسے بھی یہ علاقہ یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ یورپ میں یورپ کنٹریز میں اور دوسرے ترقی آفتہ ممالک میں لوگ گئے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گاؤں ویسے تھوڑا سا دور ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے بڑے شہروں میں بھی اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں نہیں ہیں جتنی مطلب ہے یہاں پہ بڑے بڑے دو دو کنال کے گھار ہیں چار چار کنال میں رہیش گائیں بنی ہوئی ہیں اور کیونکہ تقریبا ہر گھر کا کم از کم زیادہ نہیں تو ایک فرد جو ہے نا وہ یورپ کنٹریز میں ہے تو پھر جو لوگ پہلے کے گئے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہیں وہاں پہ ویل سیٹ ہیں تو زمینیں ان کی بہت زیادہ زرخیز ہیں ہم بھی انیس سو چھتر میں یہی سے مائگریٹ ہو کے شیخ پورا میں گئے تھے تو یہاں پہ پھر زمینیں تھوڑی تھی سب کی ہماری بھی یہاں پہ سات اکر آٹھ اکر زمین تھی تو وہاں پہ پھر ہماری پچاس اکر تھی شیخ پورا میں جو کہ اب موجودہ ننکانہ صاحب ہے تو پھر ہم نے وہاں یہاں سے مائگریٹ ہو کے ہم انیس سو چھتر میں وہاں چلے گئے تھے تو بہت زرخیز زمین ہے اور میں آپ کو آگے چل کے دکھاتا ہوں یہ انہوں نے زمین میں ہی نا ڈیرہ بنایا ہوا ہے ویشیوں کا ویشی بغیرہ رکھے ہوئے یہاں پہ تو چونکہ ڈسٹرک منڈی بہت دن بلکل قریب ہے تو پھر دودھ کا کام جو ہے نا وہ یہاں پہ بڑا صحیح رہتا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھنے اٹھنے کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے تو سامین ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ ایک اپنی لکھی ویڈیو نظم بھی سناؤں گا تو پھر ادھر وہ عام کا باغ ہے اس سائٹ پہ وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جا کے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گائے ہیں بہت ہی اچھی نسل کی کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتہ بھی رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تو ابھی میں آپ کو وہ باغ دکھاتا ہوں سامنے عام کا باغ ہے وہاں جا کے آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور پھر بعد میں میرا خیال ہے دوسرا جو ویڈیو کے دوسرے حصے میں کیونکہ اس طرح ویڈیو لمبی زیادہ ہو جائے گی ویڈیو کے دوسرے حصے میں میں پھر آپ کو وہ اندر مویشی بھینسیں مگرہ دکھاؤں گا اور وہاں باغ میں جا کے نا پھر میں آپ کو وہ نظم بھی سناتا ہوں جو میری اپنی لکھی ہوئی ہے پنجابی کی تو سامنے یہاں پہ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ زمین انتہائی درجے کی ذرخیز زمین ہے تو مجموعی طور پہ یہاں پہ گننے کی کاش زیادہ ہوتی ہے تو زمینیں لوگوں کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہیں یعنی ایک فیملی کے پاس دس اکڑ پندرہ اکڑ سولہ اکڑ پانچ سات اکڑ اس طرح سے ہے تو میرے سوسر خداوند مطال چاچو اسلام خان خداوند مطال ان کے درجات بلند کرے تو یہ باغ آم کا باغ ان کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے تو پھر ان کو آم کی پہچان بہت زیادہ تھی تو اس دفعہ شاید اس کو پھل کم لگا ہوا ہے لیکن یہ انہی کے ہاتھوں کا لگا ہوا ہے باغ آم کا تو انہیں بڑا شوق ہوا کرتا تھا تو وہ پھر نا خود جو ہے اس کو یعنی مختلف نسلوں کے مختلف انواح و اکسام کے یہ آم ہیں ابھی مجھے تو ان کے نام نہیں آتے تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ مجموعی طور پہ زیادہ تار گننے کی کاشت ہوتی ہے حالانکہ زمین بہت اچھی ہے ڈسٹرک بندی بہت دن بلکل قریب ہے چند میرا خیال ہے چار یا پانچار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ لوگ اتنے ویل سیٹ ہیں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ یورپ کنٹریز وغیرہ میں لوگ گئے ہوئے ہیں تو وہ پھر اتنی اتنی زیادہ محنت زمینوں میں وہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں وہ سبزی وغیرہ کاشت کریں یا دیگر اس طرح کی فاصلیں جو زیادہ منافع آور ہیں تو وہ پھر موٹا موٹا یا تو کماد کو ترجیح دیتے ہیں گننے کو چونکہ یہاں پہ شاہت آج شگر مل منڈی بہت دن میں ہے جو کافی بڑی مل بڑا شگر یونٹ ہے تو لیکن یہ میرا خیال ہے کوئی اس میں یہ میں بتا پوچھ رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پہ دھان کی کاشت میں کروں گا تو یہ زمین کی تیاری ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں عام کا باغ ہے کتنا پیارا لگ رہا ہے تو میرا خیال ہے زمین کو پانی لگا ہوا گھیلی ہے اس میں میں آگے نہیں جا سکوں گا ورنہ آگے جا کے آپ کو اچھی طرح دکھاتا یہ دیکھیں یہ سارے عام کے مختلف انواح و اقسام کے پیڑ ہیں تو لکھا کہ ناؤ باغ بہارا رہیا ناؤ تھنڈیاں چھاما ناؤ باغ بہارا رہیا ناؤ تھنڈیاں چھاما ناؤ سوچیاں محبتا رہیا ناؤ بیلی باما تے ایک دوجہ دی عزت کرنی سی نظرہ وچھایا ایک دوجہ دی عزت کرنی سی نظرہ وچھایا انتے پتہ نہیں کتھے ٹور گئی عزت شرم وفا تے ناؤ کوئی کھتیاں ترنگڑ ویکھے ناؤ شام دا تارا ناؤ کوئی کھتیاں ترنگڑ ویکھے ناؤ شام دا تارا ناؤ ککڑان دیاں باغ گا رہیا ناؤ فجر نظارہ تے سرگی ویڑے یا دریڑکا پی کے ہالی ہڑا نو جاندے سی سرگی ویڑے یا دریڑکا پی کے ہالی ہڑا نو جاندے سی شاہ ویڑے دی روٹی ٹکر او تھے بے کے کھاندے سی تے لکھیا کہ ناؤ چاٹی دی لسی لبے ناؤ مکھن دے پیڑے ناؤ چاٹی دی لسی لبے ناؤ مکھن دے پیڑے ناؤ چُلے چونترے رہ گئے ناؤ کچھے ویڑے تے گلی ڈنڈا تے باندر کلہ ناؤ چھون چھپائی پیٹھو کرم تے خدو کھونڈی ناؤ چھوار سپائی تے اگے امدی گٹک دے سیٹی کو گواب بناؤ دے سا رنگ برنگے لاتو لٹونیاں ڈوریاں ناؤ چلاؤں دے سا تے تو سامین یہ کافی لبی ویسے نظم ہے تو ہاں پھر اگلا شیر ایک یاد آگیا مان دی یاد بہت ستاوے ہر ویڑے چیتاوے مان دی یاد بہت ستاوے ہر ویڑے چیتاوے اللہ ساڈھی مان دی کبر نو جنت دا باغ بناوے تے نا ہن کاروچ کچی کوٹھی نا مٹی دے پڑھولے نا ہن کاروچ کچی کوٹھی نا مٹی دے پڑھولے نا اگے جی تاں کسے دی نا کان بنے رے بولے تو ویسے سامین کافی لمبی نظم ہے تو جتنے اشار مجھے آتے تھے وہ میں نے آپ کو سنا دی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھے لگے ہوں گے تو ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں وہ ضرور دیکھے گا میں آپ کو وہ بھینسوں کی جو جگہ ہے نا جہاں بھینسے ہیں وہ آپ کو بھینسے مغیرہ دکھاتا ہوں تو میرا خیال ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی خداوند متعال آپ سب کو اپنے ہسارے لطف و قرم میں رکھے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ